بریانی کی ریسپی جو بہت مزیقی بنتی ہے اور ہمارے گھر آئے ہیں گیسٹ ابھی دوپہر کا ٹائم ہے ان کے لئے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور یہ میرا اپنا طریقہ ہے آج کل تو مارکٹ میں بہت زیادہ بریانی آئی ہیں جیسے کراچی بریانی سندھی بریانی دموالی بریانی جو بہت فرق طریقوں سے بنتی ہیں بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہیں لیکن یہ ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ایک دفعہ اس طریقے سے بنائیں یقیناً بڑی مزیقی بنتی ہے بڑی کوک بن جاتی ہے تو باتوں کا ٹائم نہیں ہے چلتے ہیں کچن میں بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ جو بریانی مسالہ ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہوئی ہے اس کی وہ بھی آپ جا کے دیکھیں اور اس کو بنا کر ایک دفعہ جار میں ڈال کر رکھ لیں کافی ٹائم کے لئے چل جاتا ہے اور بہت اچھا اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے جی تو چلیں میرے ساتھ لیکن کچن میں جانے سے پہلے جیسے میں ہر دفعہ آپ سے کہتی ہوں کہ میرے اس چینل کو آپ کی پیار کیا آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اچھی لگے ریسپی اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ کریں تو چلیں چلیں میرے ساتھ جی تو میں آپ کو لے کر چلتی ہوں بھی کچن میں جی تو میں آپ کو لے آئی ہوں کچن میں اور یہاں پہ دیکھیں چکن کو اچھے سے واش کر کے پہلے سے ہی میں نے رکھ لیا تھا دو کلو چکن ہے یہ اور اتنی ہی کافی ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے واش کیا اور اس کو ابھی ہم بریانی کے لئے یوز کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے پیاز ڈال دیا تھا ساتھ چکن ڈالا اور یہاں پر اب بریانی مسالہ ڈال رہی ہوں اس لئے کیونکہ ٹائم شورٹ تھا تو جلدی جلدی سب کچھ کریں گے اور پیاز بھی ساتھ براؤن ہو جائیں گے چکن بھی ساتھ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا اور جو مسالہ ہے اس کا ٹیسٹ اچھا سا اندر چلا جائے گا اس وجہ سے ساتھ اس میں ڈالے ہیں ٹیماتر جو کہ چار پانچ حدد ہم نے ڈالے تھے بلکہ زیادہ ڈال لیں تو اچھا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ٹیماتر ایٹ کی ہے اس میں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں آلو جو کہ بہت اچھے لگتے ہیں بریانی میں مجھے تو آلو والی بریانی بہت اچھی لگتی ہے جی تو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کونسی بریانی اچھی لگتی ہے جی تو یہاں پر دیکھیں اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارے جو مسالہ جات ہیں اچھا سا اپنا ٹیسٹ دیں اور یہ دیکھیں جی نمک آپ اپنے حساب سے ڈال لیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے جی تو میں نے چار گلاس لیے تھے چاول اور اس حساب سے آٹھ کلاس پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں جی یہاں پر پانی ڈال رہی ہوں اور تاکہ جو چکن بھی ہے اور آلو بھی ہے وہ بھی اچھے سے گل جائیں اس لیے تھوڑا سے ان کو پکنے دیں اور بہت مزی کی ریسپی ہے آپ بھی ضرور بنائیں اس طریقے سے اور کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں اور جیسے آج میں اپنے گیس کو کھلائ رہی ہوں اور یہ دیکھیں جس میں سارے چاول ڈال دیئے ہیں اور چاولوں کو ڈالنے کے بعد جب پانی ہلکا سا خوشک ہو جائے تو اس میں ییلو فوڈ کلر جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کو پانی میں مکس کریں دو چمچ کو اور اس طرح سے اوپر سے ڈال دیں اور بس اس کو دم پہ رکھ دیں اتنی دیر تک جب تک دم پہ رکھا ہوا تھا میں بنا رہی ہوں رائتہ اور یہاں پہ دیکھیں وان کیجی لیا تھا دہی اور اس کے اندر ڈالوں گی زیرہ بھوناوہ زیرہ یہ دیکھیں زیرہ ایڈ کیا اور یہاں پہ جو سبز مرچے ہیں ان کو چاپ کر کے اچھا سا وہ ڈالا ہے اس میں اور یہ دیکھیں جی رائتہ بھی ہمارا تیار ہو گیا بہت ہی مزے کا بریانی کے ساتھ آپ کو پتا ہے رائتہ تو اچھا لگتا ہے اور جب دم کھولا تو یہ دیکھیں جس کا فائنل لک ابھی اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی کیسی لگی آج کی ریسپی بتانا نہ بھولیے گا خدا